ہمارے ساتھ ایک عام شہری ہیں جن کا نام مفتی شبیر احمد جی ہے ہم ان سے پوچھیں گے مفتی صاحب آج جب آپ ووٹ ڈالنے گے تو آپ کیا سوچ کر ووٹ ڈالنے گے ووٹ ڈالا جو آپ نے وہ کس چیز کے خلاف ڈالا ووٹ ہم نے ملک کی ترقی کو ڈالا ہے ووٹ ہم نے امن اور بھائیچارگی کو ڈالا ہے ووٹ ہم نے انہیں ڈالا ہے جو قوم کا درد لے کے کھڑے ہیں ووٹ ہم نے انہیں ڈالا ہے جو ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کوشہ ہیں ووٹ ہم نے ان کو ڈالا ہے جو ملک کی سالمیت چاہتے ہیں جو ملک کے لیے ووٹ کس کے خلاف ڈالا ہے ووٹ ہم نے نائنصافی کے خلاف ڈالا ہے مہنگائی کے خلاف ڈالا ہے ووٹ ہم نے جو ہے جس قسم کی اس وقت نفرت کی لہرہ نفرت کے خلاف ڈالا ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے ملک کی ترقی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں ہم ملک کے بقا کے لئے ہم نے ووٹ ڈالا ہے ہم نے اس وقت جو نفرتوں کی لہر ہے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہم نے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے کیا اس سب سے فرق پڑے گا جو نفرتیں فیلائی جا رہی ہیں جس طریقے کے پرچار یہ بڑے بڑے نیتا لوگ بڑے بڑے منچ پر کر رہے ہیں دیکھئے منزل پہ ہمیشہ سچائی پہنچتی ہے حق پہنچتا ہے جھوٹ اور یہ فریب اور جس قسم کی مکاریاں ہی زیادہ دیرنی رہنے والی جتنی بھی جو ہے اس وقت نائنصافی ہو رہی ہے ظلم و تشدد ہو رہا ہے قتل و غارت ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف جس قسم کے یہ نفرت کی لہریں پہ پھیلائی جا رہی ہیں اس وقت جو نفرت ہے تمام چیزیں جو ہے یہ اپنی منزل پہ نہیں پونچ سکتے جھوٹ اور فریب جو ہے کبھی بھی منزل پہ نہیں پونچ سکتا ہمیشہ حق اور ساتھی آپ لگتا ہے سر جھوٹ بولا جا رہا ہے جھوٹ بہت زیادہ ہے اس وقت تو جھوٹ کا ہی وازار ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جو ہے ایک سچائی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم جہاں تک دیکھتے ہیں اس وقت جھوٹ کا ہی وازار گرم ہے ہر چیز میں جھوٹ ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں لیکن پھر کہتے نہیں ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ ہی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے تو جب تک یہ اندر و باہر اسے میں ایک جیسا نہیں بن جائے گا تب تک ہمارے ملک کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے محبت اور پیار اور انسانیت کا درد قائم نہیں ہو سکتا سر آپ کو لگتا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے بے روزگاری اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم جہاں شور کرتے ہیں صرف پیٹرول کے اوپر کہ پیٹرول بڑھ گیا تو لیکن اگر ہم دیکھیں جناب والا کھانے کا تیل ہے اس وقت سبزیاں ہیں اور یہ تمام چیزیں اس وقت جو عام طور سے روز مرہ میں لوگ جو استعمال کرتے ہیں لوگ غریب لوگ جو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کے ہر چیز جو ہے دوگنا نہیں بلکہ تین گناہ چار گناہ جو ہے اس کا ریڈ بڑھ گیا ہے اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے اپنے ایک وقت کا کھانا بنانے کے لیے دس بر سوچتا ہے کہ میں کون سی سبزی خریدوں کیونکہ اس وقت اتنے مہنگائی نے اس وقت اتنے جو ہے کمر توڑ رکھی ہے کہ غریب آدمی اس وقت دکان پہ جانے کے لائک نہیں رہا ہے آپ دکانوں پہ دیکھیں سبزیوں کا ریٹ دیکھیں آپ فلفروٹ کا ریٹ دیکھیں آپ دالوں کے ریٹ دیکھیں چاولوں کے ریٹ دیکھیں ہر چیز حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے سیدھا سیدھا کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے جب تک مہنگائی پہ روک نہیں لگے گی تو یہ غریب تو مر جائیں گے بچھا رہے ہیں جن کے پاس مکان نہیں زمینیں نہیں جادات نہیں دھیاری لگا کے مزدور لوگ جو ہیں غریب لوگ اس وقت لوگوں کو کاروبار تک نہیں مل رہا ہے کام تک نہیں مل رہا ہے تو یہ لوگ کیسے جینگے کیسے زندگی گزاریں گے میں ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کیسے ووڈ سے تبدیلی آ سکتی ہے دیکھئے کہ لوگوں میں بیداری ہے ہمیں امید ہے کہ لوگ صحیح اور غلط کو سمجھ چکے ہیں حقیقت اور بناوٹ کو دیکھ چکے ہیں جہاں تک بھی ہے اس وقت جو لوگ ووڈ ڈال رہے ہیں اس وقت سمجھ کے ووڈ ڈال رہے ہیں باقی ہم کسی پارٹی کے بھرائی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قوم کا جذبہ لے کے انسانیت کا درد لے کے قوم ملت کی ترقی اور بقا لے کے ملک کی سالمیت کا جذبہ لے کے اتحاد اور محبت کا پیغام لے کے کھڑے ہیں بس ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے چلیے جی یہ ہمارے ساتھ تھے شبیر صاحب جنہوں نے بڑی اچھے گفتگو کی جنہوں نے ساری باتوں کو ایکسپلین کر کر ہم تک پہنچایا ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی سبی باتوں پر جو ہے وہ غور کیا ہے چھوٹی سی ریپورٹ آمیر کے ساتھ